آج ایک آدمی آیا اپنی بھوڑی والدہ کو لگے وہ والدہ بیچاری بیمار تھی بھوڑی تھی مجھے کہنے لگا میری والدہ ہے بیچاری پریشان ہے اب ان کو وہم ہو گیا ان کے کوئی جادو تو نہیں ہو گیا ہے میں نے اس کی والدہ کو دیکھا بہت تکلیف میں تھی بیچاری گھٹنوں کی تکلیف اور بڑاپے کی تکلیف تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا میں نے کہا یار آپ ان کی خدمت کر رہے ہو کہہ رہے ہیں میں اکیلا ہی ہوں خدمت کرنے والا میرے لئے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تو میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا ظاہر انسان تنگا آ جاتا ہے نا ایک بوڑی ماں کی چوبیس گھنٹے کی اس کی ماں کی حالت کو دیکھیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی خدمت آسان نہیں اس کی سننا بڑی مشکل ہے نا ارے بوڑا ہے بچارا بوڑا تو بولتا رہے گا بولتا رہے گا اور اس کو چاہیے کوئی سنیں اتنا دیر سننا پھر اس کو برداشت کرنا تو میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا میں نے کہا میرے بھائی ایک ایک سیکنڈ جو آپ برداشت کر رہے ہونا ایک ایک سیکنڈ خدا کی قسم حج اور عمرے سے بہتر ہے اس کو ہلکا نہ سمجھنا اس کو بوجھ نہ سمجھنا اللہ بہت نوازے گا تمہیں اس خدمت دے دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے بزنس کا لاؤس ہو جائے جو ٹائم دکان پر بیٹھنے کا تھا وہ بھی کس کو دے رہا ہے میں نے کہا اللہ کی نظر میں یہ خدمت ہلکی دنیا میں اس پہ کخ بھی نہیں ملے گا تب ہی انگریز اس سے پہلے ہی ورڈ ہوم میں جمع کرا دیتا ہے کیونکہ ماں نے جو قربانی دی ہے نا تمہارے لیے وہ اس سے بڑھ کر ہے وہ بھول لیاتا ہے انسان اور اس پہ کوئی موٹیویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ فادر دے اور مدر دے مناتے ہیں بس سال میں ایک دفعہ قرآن کو پتہ ہے کہ انسان اپنے محسنین کو سب سے پہلے بھولے گا کیونکہ ان سے جتنا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا اب اس سے نہ کوئی فیکٹری چلے گی نہ معیشت مضبوط ہوگی گورا سارا فوکس کس کو کر رہا ہے کنٹری مضبوط ہو جائے بزنس اچھا ہو جائے اللہ کو بتائے ان لوگوں نے تمہیں جنائے مانے قرآن کیا کہہ رہے حملت امہ کرہن ووزاتہ کرہا اس مانے تمہیں تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف سے تمہیں جنائے وحملہ وفصالہ صلاتون الشہرہ اور جب دودھ پیتے بچے تھے نا دھائی سال اپنی گوٹ سے چپکا کے رکھا اس نے دھائی سال ایک سیکنڈ کے لیے لگنی ہوتی تھی اس وقت تمہاری معاشرے کو کوئی ضرورت نہیں تھی بچے کا کوئی کردار ہوتا ہے کسی کام کا نہیں ہے بھیگ کے چلی جاتی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ایزی سینٹر میں جمع کرا دیتی کیسے پالتی ہے کیسے سینے سے سینے سے لگا کے رکھتی ہے اور کتنا بڑا رشتہ ہے ماں کا بھائی دنیا میں اس سے بہترین رشتہ اللہ نے کسی کا خدا کی غسم بنایا نہیں ہے اس سے بہتر محبت کی اور خدمت کی مثال ملتی نہیں ہے دنیا میں جتنی ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے اپنے ہی باڈی سے نکلا ہوا دودھ اسے پلاتی ہے اپنی باڈی خرش کرتی ہے اس کے اوپر آپ کی باڈی بھی اس کی باڈی سے بن رہی ہے آپ کو شلٹر بھی دے رہی ہے اور پھر ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی کوئی ملازم رکھ کے دیکھ لو ایک دن پکایا گا دو دن پکایا گا تنخواہ مانگنے آئے گا پھر اسے سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ کھا بھی رہیں گے نہیں کھا رہے نہیں کھاؤ گے تو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھئی انتہا ہوتی ہے خدمت کی دس سال بیس سال جب تک شادی نہیں ہو جاتی نا کون کھلاتا ہے ہر وقت فکر ناشتہ کیا نہیں کیا کھانا کھایا نہیں کھایا یہ کھا لے وہ کھا لے یہ نہیں اچھا لگتا وہ پکا دیتی ہوں بھائی کسی کو کرائے پر لے کر آؤ کسی کو تنخواہ پر رکھو خدا کی قسم عذاب میں آ جائے گا تنگ آ جائے گا تھوڑے دنوں میں وہ اور کمال در کمال یہ کہ انتہائی ایسی خدمت کرنے کے بعد اس خدمت کا معافضہ بولو بھائی نہیں مانگتی تو جب وہ بھوڑی ہوتی ہے تو انسان وہ سارا پروسس بولو بھائی بھول جاتا ہے اب اس کو یہ بوجھ لگتا ہے کھان سرئی ہے گھٹنوں میں تقریف ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ